اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھانے شانے کھانے شانے میں آج بن رہے ہیں ڈومینوز زنگی پارسل جو کہ ہے اید سپیشل یہ اید پہ چائے کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ دونوں کے ساتھ زبردر جائیں گے ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ یہ ہی کھائے تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ہنڈریڈ ایمل نیم گرم دودھ 50 ایمل نیم گرم پانی نمک ورث 140 تیسپون 2 تیبل سپون شگر 1 تیبل سپون بھر کے ایسٹ ایک انڈا جس میں سے ہم ایک سے دو تیبل سپون بچا لیں گے واش کرنے کے لیے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 300 گرم میدہ یعنی کہ ڈھائی کپ میدہ میدہ ڈال کے کسی بھی سپیچولا سے اس کو ہم مکس کر لیں گے پہلے اسے کسی بھی سپیچولا کے دچ سے مکس کر لیجئے گا وہ نہیں ہے ہاتھوں پہ بہت چپکتا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون مکھن کا شامل کریں گے اور اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے گھون کے سموٹ کر لیں گے ٹیبل ٹاپ کے اوپر تھوڑی سی خوشکی رگا کے اسے میں نے تھوڑا سا سموٹ کیا اور اسموٹ کر کے گریز کر کے ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے اب ہمیں دوسری طرف جو ہے ایک پین میں دو ٹیبل سپون یہاں میں نے بٹر ہی لیا ہے اور اس کے بعد ایک سموٹ پیاس جو ہے اس کو کیوبز میں کاٹ کے اس کو ایک منٹ کے لیے سوتے کریں گے جیسے ہی یہ ٹرانسپائرنٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں دو سو گرام کیوب میں کٹیوی چکن شامل کریں گے ون فو ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون فو ٹی سپون کٹیوی کالی مرز شامل کریں گے دو ٹی سپون دو ٹی سپون کٹیوی یا باریک چوبوی وی ہری مرز ایک ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ یہ شامل کر کے اب ہمیں اسے پانچ منٹ تک کک کرنا ہے جب ہماری چکن جو ہے اچھی طریقے سے کک ہو جائے گی تب ہم اس میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچک ون فو ٹی سپون اوریگانو اور ایک ٹیبل سپون بھر کے کون سٹارچ یعنی کون فلور اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے تقریباً ایک منٹ تک کک کریں گے چھولہ بن کر دیں چکن تیار ہے اسے سائیڈ میں رکھتے تھے اب جو ہمارا آٹا پروف ہو گیا ہے اس کو پانچ ٹاؤن کریں گے اس کے چار پارٹ کر لیں گے ہم ایک برابر اب اس کا ایک پارٹ لے کے اسے رول کریں گے یعنی ہم جیسے روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ایسے ایک پیڑا بنائیں گے گول سا اس پیڑے کو اب ہم تھوڑا ساتھ تھک جو ہے بلکل راؤنڈ بیل لیں گے اس کے بھی ہم چار پارٹ کر لیں گے بلکل ایک برابر اس میں سے ایک پارٹ لے کے اس کے جو کنارے ہیں اس کو تھوڑا کھینچ لیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے جتنا بھر کے مائنیز ایک ٹیبل سپون بھر کے جو چکن تیار کی تھی وہ اور ایک ٹیبل سپون موزریلا چیز جو ہے وہ گریٹ کیا وہ شامل کریں گے اس کے کناروں کو ہم پانی سے برش کریں گے اس کے بعد سامنے کے دونوں کنارے اٹھا کے آپس میں جور دیں گے اور اسے تھوڑا پریس کر دی جے گا تاکہ یہ بیکنگ دوران کھولے نہیں اس کے بعد اوپر وارا جو کورنر ہے اس کو ہم ان دونوں کناروں کے اوپر لائکے چپکا دیں گے پانی لگانے کی وائسے یہ چپک جائیں گے اور ان کو تھوڑا پریس کر دی جے گا تو یہ اس طرح کے ہمارے شیپ کے جو ڈومینلز زنگی پارسل ہیں وہ تیار جائیں گے پارشمنٹ پیپر جو آپ ٹریل میں بچھا کے ان کو سب کو ارینج کر دی جے ارینج کرنے کے بعد جو میں نے انڈا بچایا تھا اس کو میں برش کر رہی ہوں تمام پارسل کے اوپر برش کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اوری گینو سپرنگل کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچ سپرنگل کریں گے اور اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے 200 degree centigrade کے اوپر بیک کریں گے یہ تقریبا 14 سے 15 منٹ بعد تیار ہو گئے ہیں بغیر گرل کے اور یہ دیکھ لیجے آپ کتنے شاندار نظر آ رہے ہیں کتنے سوفٹ ہیں اور یہ اندر سے جوسی بھی ہوں گے کیونکہ ہم نے اس میں مائنیس بھی ڈالا ہے ہماری چکن بھی بہت جوسی ہے اید پہ اسے اپنے مینیوں میں شامل کیجئے اور اپنے مہمانوں سے خوب تعریفیں سمیٹی ہے ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ نکبان